آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایک سیمپل سی پروگرام کس طرح سے لکھا جاتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سی لینگویج ہمارے پاس وہ لینگویج ہے اس کی مدد سے ہم کمپیوٹر پروگرام کو لکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈائریکٹ ایک ایک اگزیمپل سے سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیو سی پلس پلس کے نام سے ایک کمپائلر ہے کمپائلر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا سافٹ ایر ہوتا ہے جو کہ ہیومن لکھی گئے انسٹرکشن کو یعنی انسان جو انسٹرکشن لکھتا ہے اسے کنورٹ کر دیتا ہے بائنری میں تاکہ کمپیوٹر اس کو سمجھ سکے یعنی یہ ایک ٹرانسلیٹر ہے یعنی جو کچھ بھی ہم یہاں ٹائپ کریں گے جو کچھ بھی ہم یہاں لکھیں گے یہ کیا کرے گا اس کو کنورٹ کر دے گا بائنری میں اب ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی آپ ڈیف سی پلس پلس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ سکرین آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف آپشنز موجود ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا کمپیوٹر پروگرام لکھنا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ فائل کا آپشن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے فائل پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ نیو ایک اپشن ہے ہمارے پاس نیو پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ سورس فائل کا ایک اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں جیسی میں کلک کروں گا تو یہاں پہ میری ایک فائل کھل جائے گی جو کہ سورس فائل ہوگی اب یہاں پہ میں اپنی کمپیٹ کوڈنگ یا کمپیٹ انسٹرکشنز کمپیٹ ہدایات یہاں پہ ٹائپ کروں گا اور یہی میرا کمپیوٹر پروگرام ہوگا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک سیمپل سی پروگرام لکھتے کیسے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اس سی پروگرام کے اندر دو ہیڈر فائلز شامل کرنی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ دو ہیڈر فائل شامل کرتے ہیں hash include std io std کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے standard i o کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے input output dot h یہ ایک ہیڈر فائل ہے اور ہیڈر فائل جو ہے وہ دراصل ہمارے پاس ایک ایسی فائل ہوتی ہے جس کو میں بھی ہائلائٹ بھی کر رہا ہوں جو کہ ہمارے مکمل کمپیوٹر پروگرام کو جو کہ ہمارا سی پروگرام ہوگا اس کو چلنے میں مدد کرے گی اس کی تفصیلات ہم پڑھیں گے ایک علیدہ سے ٹاپک میں جہاں اب ہم اس کو علیدہ سے ایکسپلور کریں گے فیلحال ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ ایک کمپیوٹر پروگرام یا سی لینگویج کے اندر کمپیوٹر پروگرام کس طرح سے لکھا جاتا ہے اگلی ہیڈر فائل میں یہاں پہ شامل کروں گا hash include con جس کو console کہتے ہیں io.h یہ بھی ایک ہیڈر فائل ہے اور اس کی بھی تفصیلات ہم بعد میں جا کے پڑھیں گے یہاں پہ include کے ورڈ سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہاں پہ ہم اس کو add کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ third line میں یہ دو lines آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دو lines یہاں پہ لکھنے کے بعد تیسری line کے اندر ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ہمارا جو main function ہوگا یعنی وہ function جس کے اندر ہم اپنا مکمل code لکھیں گے وہ ہم یہاں سے start کر دیں گے اس کو لکھنے کا ہمارے پاس ایک طریقہ ہے طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے لکھنا ہے main اس کے بعد یہ دو brackets لگانے ہی جن کو small brackets کہا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ main function کی body define کرنی ہے یعنی main function یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ آکے ختم ہو رہا ہے اب اس area سے لے کر جس کو میں highlight کر رہا ہوں اور اس area تک ان دونوں کی درمیان کا جو یہ علاقہ ہے یہ علاقہ دراصل main function کا area کہلاتا ہے ہم کیا کریں گے کہ اب جتنا بھی code لکھیں گے یا جتنی بھی instructions لکھیں گے وہ اسی area میں لکھیں گے اور یہی ہمارا C program ہوگا ایک simple C program آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانا سیکھیں گے تو start کرتے ہیں اپنا پہلا پرگرام یہاں پہ لکھتے ہیں ہمارا پہلا C language کا پرگرام یہ ہے کہ ہم نے ایک لفظ ہے اس کو میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں hello اس کو ہم نے print کروانا ہے یعنی ہمارے پاس جو output screen ہے وہاں پہ hello لکھا با آ جائے یہ ہمارا target ہے اب اس target کو یا یہ ہمارا task ہے اس target کو یا اس task کو achieve کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ایک instruction لکھیں گے وہ instruction ہماری مدد کرے گی اس task کو مکمل کرنے میں اب میں یہاں پہ instruction لکھتا ہوں C language کی instruction ہے printf printf آپ نے لکھنا ہے پھر یہ دو brackets آپ نے لگانے کے بعد پھر یہاں پہ inverted commas آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو commas ہیں ان کو inverted commas کہا جاتا ہے یہاں پھر آپ نے جو بھی چیز آپ print کروانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے ہیلو یہاں ایک اور o ایڈ کر دیتا ہوں اور آخر میں میں اس کے semi-colon ایڈ کر رہا ہوں یہ بات یاد رکھے گا کہ c language کی جو بھی instruction ہوتی ہے جب وہ ختم ہوتی ہے جب وہ terminate ہوتی ہے تب ہم آخر میں اس کے ایک symbol لگاتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ instruction یہاں پہ آکے ختم ہو گئی ہے اس symbol کو اس symbol کو semi-colon کہا جاتا ہے اب یہ instruction میں نے لکھی ہے تو ایک اور instruction لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا پروگرام تھوڑا انٹرسٹنگ ہو جائے یہاں پہ میں لکھوں گا printf inverted commas یہاں ہم پاکستان کا نام لکھ دیتے ہیں تو یہ دو ہمارے پاس instruction ہو گئی ہیں اب یہ ہم نے ایک computer program لکھ لیا ہے جو کہ دو instructions پر مبنی ہے اب ہم ان instructions کو چیک کریں گے کیا ہماری instruction میں کہیں پہ کوئی غلطی نہ ہو اب میں اس میں جانبوجھ کر ایک غلطی کر دیتا ہوں کہ میں اس کے آخر سے semi-colon نکال دیتا ہوں اب یہ ایک mistake ہے یہ ایک غلطی ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ translator ہے ہمارا جو کمپائلر ہے یہ اس کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں تو یہاں بھی جا کے میں execute پہ جب execute کا ایک option آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک option آپ کو نظر آئے گا کمپائل کا کمپائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپائل جو ہوگا ہماری جو instructions ہوں گی ان میں error checking ہوگی یعنی کہیں پہ کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا تو جیسی میں کمپائل پہ کلک کروں گا تو پہلے یہ مجھے کہے گا کہ مجھے اپنے program کو save کرنا پڑے گا تو میں desktop پہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کا نام رکھتا ہوں first c program یہ میرا پہلا c program ہے جو کہ میں نے اس نام سے save کیا ہے اور اس کو میں save کر دیتا ہوں اب یہ ہو گیا save اب یہ ساتھ ساتھ error بتائے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس نے غلطی جو ہم نے کی تھی کیا اس نے اس کو identify کیا ہے یا نہیں کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو option یہ جو نیچے والا area نظر آپ کو آ رہا ہے یہاں پہ دراصل وہ ہمیں errors بتاتا ہے اس کے اوپر میں double click کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے expected semicolon before اس token bracket کہا جاتا ہے اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے کونسی جگہ ہے یہاں پہ یہاں پہ expected تھا متوقع تھا کہ یہاں پہ semicolon ڈال دیا جائے لیکن ہم نے نہیں ڈالا تو اس نے یہاں پہ غلطی بتا دی اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی غلطی کو درست کرتے ہیں اب غلطی جب ہم نے اپنی ٹھیک کر لی ہے اب اس کو دیکھتے ہیں دوبارہ کمپائل کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں کوئی ایرر اس میں ہے یا نہیں اب یہ اس کو پروسس کر رہا ہے پروسس کرنے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے دیکھیں لکھا واہ رہا ہے processing c++ source file یعنی کہ ہماری source file جو ہے وہ پروسس ہو رہی ہے اب اس کا result دیکھیں کیا آیا ہے یہاں پہ یہاں پہ لکھا واہ آیا ہے errors is equal to zero یعنی اس کے اندر کوئی ایرر موجود نہیں ہے اب جب ہمارے پروگرام میں کوئی ایرر نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے اس کو execute پہ کلک کرنے کے بعد اپنی انسٹرکشنز کو یہ hello اور پاکستان کی جو دو انسٹرکشنز ہیں اس کو ہم رن کریں گے اب جیسے ہم نے اس کو رن کیا تو ہماری output screen آگے سامنے اور output screen پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو words ہمیں نظر آ رہے ہیں پہلا word یہاں پہ hello لکھا واہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسرا word یہاں پہ پاکستان لکھا واہ نظر آ رہا ہے یعنی میں نے جس target کا ذکر کیا تھا start میں کہ ہمارا target ہے ایک ایسا سی پروگرام بنانا جو کہ اس لفظ کو hello کا جو word ہے اس کو print کر دے اس کے ساتھ ہم نے ایک اور word بھی ایڈ کر دیا تو ہم نے اپنا target اچیف کر لیا اب آپ دیکھیں کہ یہ task ہے ہمارا ہمارا task تھا print کروانا وہ ہم نے کروا دیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس task کے پیچھے دو instructions کام کر رہی ہیں یعنی یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی ہم جتنے بھی ہم computer پروگرام بناتے ہیں اس کا جو result آتا ہے ہمارے پاس اس کے back side پہ کچھ instructions چل رہی ہوتی ہیں ایسا اگر میں calculator کا پروگرام بناتا ہوں تو اسی طرح اس کے back side کے اوپر بھی instructions چل رہی ہوتی ہیں c language کے اندر ایک basic computer پروگرام کس طرح سے بناتے ہیں